السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کافی دیر سے نا ٹیرس پہ بیٹھ کے یہ سٹارز کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو بتا کہ آج آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں تو آج ان کا وہ بناوا ہے کانسٹلیشن آپ نے شاید پڑا ہو اس کے بارے میں تو ایک ایک ستارہ جو نا وہ ایک پھول جیسی شیپ بنی رہی ہے اس کی فلار جیسی ہوتا ہے نا اس کے پیٹلز ہوتے ہیں ہمیں کیا کروں موبائل تو میرا بہت اچھا والا ہے اور میں نے نا چاہتے ہو اس پر بہت پیسے خرچ کیے ہیں اسی لیے کہ میں اچھی ویڈیوز بنا سکوں بچ سوری دیکھیں اتنی خوبصورت ہے اللہ پاک نے کمال کی میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا نا کئی پر بولا ہے ویسے کہ وقت کو ضائع مت کریں زندگی کا جو وقت ہے اور اللہ صرف مسلح پہ بیٹھ کے نہیں ملتا نہ اکاپا جا کے ملتا وہ تو ہر جگہ ہے اور اس کی قدرت جو ہے نا اس کو یعنی گور کیا کریں قدرت کے جو نظارے ہیں اسی ٹیرس پہ کھڑی ہوکے میں نے کل ایفٹرنون میں ایک کلپ بنایا تھا نا شوڈ جس میں میں نے آپ کو کبھوں کی خوشی دکھائی تھی اور ان کی خوشی دیکھتے دیکھتے میں خود بھی بہت خوش تھی اور پھر میں کیا رہی تھی سب کو خوشی رہنا چاہیے ساتھ ہی مجھے بچوں کی فیسیں بھی آدھا گی تو لیکن اس وقت یہ جو رات کا پہر ہوتا ہے بڑا خوبصور تائم ہوتا ہے ہر لوگ کوئی ویکنڈ ہے نا کوئی گھومنے گئے میں کوئی اپنے گھروں میں کوئی ڈیفرن ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کوئی موویز دیکھ رہے ہوں گے کوئی ڈراماز دیکھ رہے ہوں گے کوئی گیمز کھیل رہوں گے گپ شپ کر رہے ہوں گے کوئی لوگ سو بھی گئے ہوں گے تو کئی گھر سے باہر رونک دیکھنے گئے ہوں گے مگر کہاں آرٹیفیشل لائٹس اور کہاں میرے رب کے یہ خوبصورت نظاری اور آپ کو بتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لائیا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی اچھا تو نہیں آتی تو کیا ہوا کھلے آسمان کی نیچے آجو آپ اپنی گھر میں ان سے نئے ٹیرس ہے جو بھی اوپن ایریہ ہے تو وہاں بیٹھ جائیں چیل ڈال کے اور آج کل تو موسم بھی اتنا زبردست ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے سو پلیزنٹ اور فرینڈلی ویڈر اور میں کیا کروں اس ستارے چمک رہی اور اتنے خوبصورت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا خولہ ولا قوة الا باللہ اللہ الالی الازیم اب اگر اس کو میں اور زوم کروں گی بتا نہیں یہ دیکھیں شاید آپ کو اگر آپ کیا ویژن اچھے آئی سائٹ اچھی ہے تو پھر آپ کو فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسی چیزوں پر گوڑ کیا کریں اللہ سے باتیں کیا کریں اس وقت تشریف لائے ہوتا ہے نا پہلے آسمان پر وہی فرما رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کیا کریں اپنے مسئلے مسائل شیئر کیا کریں اور سب مسئلے مسائل حل کرنے والی بیوزی کی ذات ہے اور اس سے زیادہ بہتر سننے والا کون ہے جاننے والا کون ہے دیکھنے والا کون ہے تو اس طرح اس کے ساتھ کنیکشن رکھیں گے نا پھر آہستہ محبت بھی ہو جائے گی اور محبت جتنی اچھی ہوتی جائے گی ایمان کی پختگی کی شکل اختیار کرتی جائے گی وما علینا للبالغ المبین سلام علیکم